شراب کی ستی ہوں آپ کی مہمہ ہوں حالیلویہ دھنواد ایشو اس اندر سے اس آم کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں یہ بیتا آپ نے جیون اور سوانچ دیا میرے پری بھائیوینوں پرمیشر نے آج آپ کے جیون میں بہت ساری آسیس آپ کو برکت دیا اس کے لئے ہم پرمیشر کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ خداون آپ نے ہمیں صبح سے لے کر کے سام تک سرچیت رکھا اور پتا آج جو بنتی اور پراتھنا و نبیدن ہیں سب آپ کے شرابوں پر رکھتے ہوئے پتا ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں کہ خداون آپ نے ہمیں جیون اور سوانچ دیا آپ نے میرے گھر پریبار میرے ہر چیزوں میں پتا آپ نے میری سہائتہ کی آپ نے میری مدد کی اس کے لئے میں آپ کو بہت بہت دھنواد کرتا ہوں میرے پریبھاوینوں پرمیشر آج آپ کے جیون میں ایک بیوستہ دینا چاہتا بیوستہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جندگی میں یدی انیک پرکار کیا آپ کے جیون میں سمشی آئے ہیں تو ایک بات یاد رکھئے گا کہ جو بیوستہ بھی بن عدیہ 16 اور 13 میں لکھا گیا ہے یہاں پر کہا گیا ہے جھوپڑیوں کا پرو اس کا مطلب کیا ہے آج جھوپڑیوں کا پرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مہل ہے گھر ہے بہت زیادہ مطلب آپ کے پاس ہیں لیکن جس سمیں پرمیشر نے اس وچن کو دیا اس سمیں کسی کے پاس گریب لوگوں مہل نہیں ہوا کرتے تھے گھر نہیں ہوا کرتے تھے جھوپڑیا ہوا کرتی تھے لیکن اس کا ارث اور کچھ ہے اس بات کو سمجھئے یادی آج آپ کے جیون میں کوئی بھی سمسیہ ہے اس وچن کو آپ اپنی جندگی میں یاد رکھنا جو بیوستہ بھی بن عدیہ 16 اور وچن نمبر 13 میں لکھا تو جب اپنے کھلیہان اور دھاک مدو کے کنڈ میں سے سب کچھ اکٹھا کر چکے تب جھوپڑیوں نام پر سات دن تک مناتے رہنا ہے اس کا مطلب کیا ہے پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ آپ اپنی جندگی میں جو کچھ آپ نے پایا جو کچھ آپ نے کیا اس میں کیا ہے آپ سات دن تک مطلب ہر دن جیسے سات دن ہوتے ہیں سبتہ میں سات دن ہوتے ہیں تو آپ کو سات دن آپ کو خوش رہنا ہے آپ کو خوش رہنا ہے آپ کو آنند منانا ہے کیونکہ پرمیشر آج آپ کو ہر ایک چیز دے گا جو آپ کو ضرورت ہے جو آپ کو چاہیے وہ خداوند پورا کرنے والا ہے اس وچن کو ہمیں دھیان سے سمجھنے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ سبتہوں کا پرب اس میں چلا کرتا تھا سبتہ کا پرب ہو گیا فسا کا پرب ہو گیا اور جھوپڑیوں کا پرب ہو گیا انیک پرکار کا ہوتا تھا اس ٹائم پر لیکن پرمیشر کے وچن سے آج ہمیں سیکھنے کی کیا ہو سکتا ہے یہ آج ہمارے جیون کے لیے سب سے مہت پور باتیں ہیں آگے لکھا ہوا ہے سولہ کے چودہ میں لکھا ہے اور اپنے اس پرب میں اپنے بیٹے یعنی اپنے اپنے بیٹے اور بیٹیاں انیک پرکار کے جو آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں اور بہت ساری لوگ جو آپ کے ساتھ آپ کے ریلیشن کیا آپ کے ریسے دار یا پھر کوئی باہر سے آیا آپ کوئی پردیسی بکتی ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو کیا ان کے ساتھ گلت بہوہر کرنا ہے نہیں پرمیشر نے کہا یہی بات ہمیں سمجھنا ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں اپنا گھر پریوار اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ہر ایک چیزوں کے ساتھ جو آپ سے آج جھوڑی ہوئی ہے ان سے کیا کرنا ہے پریم کرنا ہے انہیں بھی وہ خوشی کی ضرورت ہے جو آپ پانا چاہتے ہیں اسی لئے کسی کے خوشی میں آپ دکھ کا بادھا نہ بنے کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے تو یاد رکھنا اس بات کو جو انیک پرکار کی باتیں آپ کے جیون میں ہیں اور جو میں نے تجھے اس تھان دیا ہے جو آج آپ کے پاس گھر ہے جو آپ کے پاس نوکری ہے جو آپ کے پاس کام ہے اس میں بہت ساری آسیس دوں گا بہت ساری برکت دوں گا کب دوں گا جب تو پریم کرے گا جب تو پیار کرے گا کیونکہ پرمیشر ہمیں یہی سکھاتا ہے نفرت کرنا نہیں سکھاتا ہے یہ بات اس سمیہ سمجھائی جا رہی تھی جب لوگ پرمیشر کو نہیں مانتے تھے جب لوگ پرمیشر سے دور بھاگتے تھے اس سمیہ یہ بات سکھائی جاتی تھی آج تو سبھی لوگ مانتے ہیں آج اتنے میرے مسیح بھائی وین ہیں کہ ان وچنوں کو ان باتوں کو اپنی زندگی میں آج آپ پورا کرتے ہیں تو خداون کا وچن کہتا ہے کہ میں تجھے بہت ساری آسیز دوں گا اور تجھے میں جھوپڑی سے اٹھا کر کہ محل میں رکھوں گا یہ پرمیشر نے وعدہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے یہ سب باتیں آپ کے جیون میں آپ کے من میں ہر ایک کام میں سفلتہ آپ کو ملے گی ہر ایک کام میں آپ کو سفل آپ جرور ہوں گے چاہے وہ آپ کے بیٹا کر رہے آپ کے پتی کر رہے آپ کی پتنی کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہا ہے پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ میں سب کچھ پورا کروں گا لیکن آپ کے اندر دیا اور نبیمرتہ اور انیک پرکار کی باتیں جو ہوتی ہیں کیا بولتے ہیں آپ کے اندر پرمیشر ہونا چاہیے سب سے بڑی بات پرمیشر ہے کیونکہ پرمیشر ہے کیونکہ دوارہ پرمیشر مسئلی سنسار کو جیتا سنسار کی لوگوں کو بدلا نہیں تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا نو کے سمیے میں کتنا دردناک گھٹنا اے گھٹتی تھی بہت ساری باتیں آپ نے پڑی ہوں گی لکھے ہوں گی سمجھی ہوں گی بائیبل کے دوارہ کی نو کے سمیے کے پہلے جب آپ نے دیکھا کہ سنسار میں اتنی برائیاں بڑھ گئی تھی کوئی ایک دوسرے سپریم نہیں کرتا تھا کوئی کسی پرکار کا ڈر اور بھے نہیں تھا لیکن آج ہمیں رکھنا چاہیے آج اس بات کا رکھنا چاہیے کہ ایک ماتا پیتا کا سمبند کیا ہوتا ہے ایک بھائی بہن کا کیا ہوتا ہے ایک ریلیشن کیا ہوتا ہے ایک پریوار کیا ہوتا ہے سماج کیا ہوتا ہے گاؤں کیا ہوتا ہے وہاں کی لوگ کیا ہوتے ہیں کیسا بیوہار ہونا چاہیے پرمیشن نے ہمیں دیا ہے آپ نے دیکھا کہ نو کے سمیے میں پرمیشن نے جل پرلائے کے دوارہ پورا سریشتری کا وناز کر دیا تھا اور نو کے ونسس کو بچایا کیوں کہ کیوں ان کے پاس وہ دیا نمرتہ اور انیک پرکار کی سیم اور انیک پرکار کی باتیں ان کے اندر تھی پرمیشن کی جو پرمیشن چاہتا تھا کس کے جیون میں ہے آپ نے دیکھا کہ جب نو کو پرمیشن بچایا پرمیشن نے چنا کیوں چنا کہ اس کے پاس وہ سنسکار تھے وہ باتیں تھیں وہ پریم تھا وہ محبت تھا وہ ہر چیزیں تھے اس کے پاس تب پرمیشن نے اسے چنا ہے اسے بچایا تو آج ہمارے جیون میں وہی ساری چیزیں ہیں بھی دے دیتے ہیں گالی لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا کوئی آپ کو بہت جدہ سطح آ رہا ہے تو آپ پرمیشر سے پراتنہ کریے کہ پرمیشر تو اس دونے بھی سے بنایا ہے اور یہ تجھے نہیں جانتا کیا جے کیا کہہ رہا ہے اسی لئے خداون آپ کے چیون میں آپ کو بہت ساری آسیز دے گا اسی لئے پرمیشر کا وچن کہتا ہے جو اس تھان تمہیں پرمیشر نے دیا ہے اور جو آپ کے پھاٹک کے پاس آپ کے گھر کے پاس کوئی وقتی آتا ہے تو اس کو بھی آنند ملنا چاہیے اس کو بھی ایسا لگے کہ نہیں ہم باہر سے نہیں آئے ہوئے ہم انہی کے ساتھ ہیں یہ پرمیشر آپ کو سکھانا چاہتا ہے یعنی آج آپ کے جیون میں یہ باتیں آتی ہیں تو خداون آپ کو بہت ساری آسیز اور برکت دینے والا ہے وہ آپ کو کسی طریقے سے ہارنے نہیں دے گا یعنی آپ کو ایسا لگتا کہ ہم ہار جائیں گے ہم ڈرتے ہیں بھائیویت ہیں کسی بھی کام کو لے کر کسی پرکار کی بیماری کو لے کر کے کسی پرکار کی سمشیہ کو لے کر کے آج ہم گھبرائے ہیں تو آپ کو بالکل بھی ڈرنے کو سکتا نہیں ہے کہ خداون آپ کے ساتھ ہے اسی لیے آپ کے پھاٹک آپ کے دوار کے پاس سے دیکھ کوئی وقتی آتا ہے وہ آپ سے ایک گلاس پانی مانگتا ہے پانی مانگتا ہے اور کھانا مانگتا ہے تو اسے پیار سے فریم سے بیٹھا کر کے کھلائیے کیونکہ یہی آپ کا پہچان ہے اور یہی پرمیشر کا پیار ہے تب دیکھیں آپ کے جیون میں کتنی ساری آسیس اور برکت آتی ہے اسی لیے آپ کو کبھی بھی کسی بھی وقتی کو یہ کہنے کا حق ادھکار نہیں ہے کہ تو برا ہے کیوں ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ گلت کرتے ہیں کیوں کہ یہ پرمیشر نے کہا یدی ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اپنے آپ کو صحیح پاتے ہیں تو ہم دوسروں کو کہنے کا حق بھی ہمارے پاس ہے پرمیشر نے کہا کہ یہ آپ پرمیشر کے نظر میں اچھا نہیں کرنے یہ گلت ہے کہ پرمیشر آپ کو آسیس اور برکت دے گا کیونکہ آپ انہیں کے راستہ دیتے ہیں ایک نئی جندگی کے لیے انہیں راستہ ایک نیا مارک دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ اسو مسیح نے کہا ست اور مارک اور جیون میں ہی ہوں میرے دوارہ بینہ میرے پیتا کے پاس کوئی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ہمارا اسو مسیح ہی راستہ صرف ایک راستہ ہے جب تک آپ اسو مسیح کو گروہ نہیں مانیں گے جب تک آپ اسو مسیح کو دھار کرتا نہیں مانیں گے جب تک آپ کے جیون میں آسیس نہیں آئے گے برکت نہیں آئے گے ہاللیلویہ اس لیے پراتنہ کرتے ہیں اور ان باتوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے ہر ایک مسیح بھائی بینے کو تو آئیے پراتنہ کرتے ہیں اور ہر ایک پرکار کے مسیح بھائی بین جھڑے ہوئے ہیں پیتا پرمیشر وہ آج آپ سے وینتے اور پراتنہ انویدن کرنے جا رہے ہیں پیتا آج ان کی جیون کے ہر ایک پرکار کی منوکا امناؤں کو ہر پرکار کی اچھاؤں کو پوری کرنے والے آپ ہیں پتا پرمیشر اپنے انسار پتا انہیں جو گیان اور بدھی اور سامر اور جو ان کے جیون بیماریاں ہیں تکلیپیں چندائیں ہیں آج وہ سب کچھ دور ہونے والی میرپیوں آلیلویہ آج جو آپ کا ہر ایک پرکار کا پاپ ہے پربنیشور آج آپ کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو دور کرنے والا وہ شروع شکتیمان پرمیشور ہے میرپی بھائی بہنو پرمیشور آپ کی جیون میں ہر پرکار کی اچھاؤں کو پوری کرنے کے لیے آپ کے جیون سے سر میں درد پیروں میں درد گھٹنوں میں درد انہیں پرکار کی جہاں بھی کہیں بھی کسی پرکار کا درد ہو وہاں پر اس وہاں جگہ پہ ہاتھ رکھیں اور اپنے بچے کو پر ہاتھ رکھیں آج خدا واند آج انہیں آجات کرنے جا رہا ہے جدی آپ کے گھٹنوں میں درد ہے پیروں میں درد ہے انیک پرکار کی سمشیاؤں میں درد ہیں انیک پرکار کے بولڈی کے کسی بھی پارٹ میں کسی بھی حصے میں کوئی بھی تکلیف ہے سمسی کے نام سے آج آگیا دیں گے آج وہ ہر پرکار کی بیماریاں آپ کے جیون سے نکلنے والی ہے حالیلویہ حالیلویہ دہنو آدشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ہندنی ماؤب جیجس سمسی کے نام سے ہم ونٹی اور فراتنو نویدن کرتے ہیں کہ پیتا پرمیشر جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹے ہیں پیتا پرمیشر آج ان کے جیون کے ہر ایک گھٹی اور کمی کو دیکھنے والے آپ ہیں پیتا پرمیشر آج ان کے ہر پرکار کی منقام ناؤں کو پوری کرنے والے آپ ہیں پیتا پرمیشر ان کے گناہوں کو ان کے اپرادوں کو چھما کرنے والے ہیں میرے پری بھائی بینوں سبھی لوگ آج اپنی من کی باتوں کو کہیں پرمیشر سے کہ پیتا آج میرے بچوں کو آپ نے جیون اور سواز دیا آپ نے مجھے سورچیت رکھا آپ نے میرے ہر ایک کاموں میں پیتا مدد کی اس کے لئے میں آپ کا بہت بہت دھنواد کرتا ہوں اور میں بسواز کرتا ہوں کہ ہمارا جندہ جیویتی ہوا پرمیشتر یعنی ہمارا گرو جو ہمارا شرک پرثم ہمارا پرمیشتر ہے وہ ہمارا آدرس ہمارا شمان ہے آج وہ ہمارا گرو اسو مسیح آج ہماری جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا ہے آج ہم اپنے گناہوں کو اپنے پاپوں کو اپنے اپرادوں کو مانتے ہیں پیتا پرمیشتر کہ ہم نے پاپ کیا ہے ہم نے گلت کیا ہے ہم نے انہیک پرکار کی سمجھاوں سے آج جوج رہے ہیں تو خدا آج آپ کی جیون کی ہر پرکار کی باتوں کو سننے والا ہے آلیلویہ شتکلم 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 ویشو مسیح کے نام سے آج آگیا دیجئے ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی سمجھاں ہیں ہر پرکار کی دکھ اور تکلیفیں آپ کی جیون سے نکلنے والی ہے ہشو مسیح کے نام سے ہم نویدن کرتے ہیں کہ پیتا پرمیشتر آج جن کے کاموں میں آسیز دے آج جن کے جوب لگی ہے پیتا پرمیشتر اور جن کے پاس جوب نہیں ہے ہشو مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو پیتا پرمیشتر آج انہیں آسیز دیں انہیں برکت دیں انہیں ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کی دکھ سے ہر پرکار کی تکلیفوں سے نکالنے والی شو مسیح کے نام سے آپ ہیں آلیلویہ شو مسیح کے نام سے آگیا دیجئے جتنے بھی مسیح بھائی بہن ہیں اس سمیں پراتھنا کر رہے ہیں آج ان کے من میں آج ان کے دماغ میں اور ان کے آنکھ سے آسو نکلتے ہیں آج بھرو رہے ہیں میرے بھی ہوں جب سنسار میں دکھ اور تکلیف آتا ہے تو بہت سارے لوگ ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں لیکن جب ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر دیتا تو کس کے پاس جاتے ہیں وہ ایک سچا خودہ ہمارا عیسو مسیح ہے کہ ول عیسو مسیح ہی ہمارے ہر ایک پاپوں کو گناہوں کو ہر پرکار کی بیماریوں کو خودہ آج ہم بنتی اور رات نو نیویدن کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاپ ہیں گناہ ہیں اپراد ہیں پیتا آج ہم اسے چھما مانگتے ہیں اور ہم پیتا آج جو آپ نے مجھے آگیا دی ہے اور جو وچن آپ نے مجھے دیا ایمیتہ پرمیشر اس وچنوں کے مادھیم سے پیتا آج میری جندگی میں بڑے بڑے کام ہو رہے عیسو مسیح کے نام سے آلیلویہ اس میں پرمیشر آپ کی جندگی میں بہت سارے مسیح بھائی بین ہیں اس میں بیجا کے لیے پریشان ہے کہ میرا بچہ سٹے بہت دور جا کر کہ وہ اچھے کار کر سکے پڑھائی کر سکے کام کر سکے جوب کر سکے عیسو مسیح کے نام سے وہ ہر پرکار کی بھیجا آپ کے لگنے جاری عیسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دنواد عیشو آج آپ کے جیون میں نوکری لگنے والے عیسو مسیح کے نام سے جوب لگنے والا عیسو مسیح کے نام سے پرمیشن نے کہا تم دہر رکھو اب اسواس رکھو چنتہ مت کرو کیونکہ خداوند آج کے آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا آج وہ آپ کی جیون سے بیماریوں کے نکالنے آیا ہے سر سے لے کر کے پیر تک انیک پرکار کی بیماریاں آپ کے گھر میں دوشت آتمائیں آپ کے گھر میں چنتائیں آپ کے گھر میں سمشیائیں آپ کے گھر میں لڑائیاں پتی اور پتنی کی بیچ میں بہت لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں ڈیووز کا کارن بن چکا ہے تو پرمیشور آج آپ کو ملانے جا رہا ہے اسو مشی کے نام سے آج اس پراتنا کو آپ انتیم تک سنتے ہیں تو اسو مشی کے نام سے آج آپ کی جیون سے ہر پرکار کی بیماریاں نکلنے والی ہیں اپنے من سے کہیے اپنے من سے جو باتیں آپ کی موہ سے نکل رہے ہیں آپ کا من جو کہہ رہا ہے وہ پرمیشور سے کہیے کہ ہے پرمیشور اس رشتی کے مالے کو دھار کرتا اور جیون دینے والے پرمیشور میں آج آپ کی مہیمہ کرتا ہوں آپ کی ستھے کرتا ہوں خداوند آپ نے مجھے جیون دیا آپ نے مجھے سواسے دیں اس کے لئے ہم بہت بہت دھنوات کرتے ہیں ہالیلویہ 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 اند نیم آف جیز اسو مشی کے نام سے اپنے گھٹنوں سے اپنے پیروں سے اپنے شریر سے اپنے ہر پرکار کی بیماریوں پر ہاتھ رکھ کر کے اسو مشی کے نام سے آج کسی بھی پرکار کی بیماریہ ہو انہی پرکار کی سمشیہیں آپ کی جیون میں ہیں اسو مشی کے نام سے آگے دیجئے شروع شکریمان پرمیشور اسو مشی کے نام سے آج میرے جیون سے میرے بچے کے جیون سے میرے گھر سے میرے ہر کاموں سے اسو مشی کے نام سے آج میں پبیتر لہو کے دوارہ اسو مشی کے نام سے اس کے لہو کے نام سے آج میں آگے دیتا ہوں کہ میرے جیون سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت میرے گھر سے میرے جیون سے میرے سریر سے میرے بیٹے کی جیون سے میرے انہیں پرکار کی سمشیاؤں میں میرے کاموں میں میرے ہر ایک چیزوں میں من میں بیچار میں سریر میں کسی بھی پرکار کی دوشت آتوائی شمشی کے نام سے نکل شمشی کے نام سے نکل جی شمشی کے نام سے آج وہ نکلیں گی شمشی کے نام سے آپ آگیا دیں گے آپ آگیا دیں گے رونے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے گھٹنے کو ٹیک کر کے پرمیشور کے سامنے کہیے اسو مسیح کے نام سے میں ہر ایک وچن کو گرہڑ کرتا ہوں گرہڑ کرتی ہوں اسو مسیح کے نام سے آج جو میری بھائی ہیں اور جو میری بہنیں ہیں آج وہ اپنے پرمیشور کے پرتی اپنا بسواس لائیے ایمان لائیے کہ خود آپ کو چنگا کر سکے آپ نے دیکھا ہوگا ہنہ کے جیون میں کس طریقے سے پرمیشور نے اس نے گھٹنے ٹیک کر کے پراتنہ کیا اور پرمیشور اسے جباب دیا کہ میں تیرے جیون میں کام کروں گا آلیلویہ دنماد کر یہ پرمیشور کی مہیمہ کریں خدا باندھ آپ کی جیون میں ہر ایک ایک پرکار کی پریشانیوں کو دور کرنے والا خدا ہے آلیلویہ اسو مسیح کے نام سے آگ کیا دیتے اسو مسیح کے نام سے پیروں کے درد کے لیے آگ کیا دیتے اسو مسیح کے نام سے نکل آج وہ ہر پرکار کی ہارٹ کی پرابلم دل کی جو پرابلم اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی نش ہر پرکار کی بلوکز جو نسے ہیں آج وہ سریرک ٹروب سے انہ invent پرکار کی دماغ کی حالت سے کمجور ہو چکú اسو مسیح کے نام سے دور ہو اسو مسیح کے نام سے نکل پرمیشور آپ نے مردوں کو جندہ کیا آپ نے لکووں کو ٹھیک کیا آپ نے اندھوں کو آکھیں دی لنگڑوں کو آپ نے چلایا کوڑھیوں کو آپ نے سودھ کیا اسو مسیح کے نام سے آج سب سودھ ہونے جاری اسو مسیح کے نام سے سب اسو مسیح کے نام سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے آج آگیا دیجے آگیا دیجے سی وقت آگیا دیجے اپنے موہ سے بولیے اور ڈانٹ کر کے اس سیطان کو بھگائیے اپنے جیون سے اپنے کاموں سے اپنے نوکلی سے اپنے بچوں کے جیون سے اپنے بی بی کے جیون سے اپنے گھر سے اپنے پتی کے جیون سے اپنے بیٹیوں اور بیٹیوں کے جیون سے ساز بہو کے بیچ میں جو لڑائی جھگڑے ہوتی شمسیل کے نام سے آج ہمارا سنسار میں کسی پرکار کے کوئی دشمن نہیں یہ شمسیل کے نام سے لیکن جسا حیطان آج میری جندگی میں بہت سارا غلط کام کر رہا ہے سنسے کے نام سے میں اگاہ دیتا تھاbare رکے نقل نکل شمسی پمتر آتما آز khi آپ کی جیован میں ہر پرکار کے فائری سیمشی نام سے تھائری سیمشی کے نام سے آج آپ کی جیون سے بیماریاں شل گیا سنسے نکل گیا سمسیسی نام سے آلیلوییہ نکل گیا کی ایک ہی راستہ ہے یعنی پرمی سرکوچن کہتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے آپ کے جیون میں سکھ سانتی اور ہر پرکار کی سمرت دی آپ کے جیون نے پیسے میں بڑھوتری آپ کے کاموں بڑھوتری آپ کے ہر ایک چیزوں میں آپ کے آپ کے ویٹے کے جیون میں آج وہ ہر پرکار کی سمشیاؤں کو آج وہ سمدھان کرنے پائے گا اس مسیح کے نام سے اماگ یہ دیتے کہ نگل جائے ہر پرکار کی دوشت آتمائیں آلیلویا ست کلم ست کلم آج وہ ہر پرکار کی دوشت آتمائیں ہر پرکار کی گنگ گھنگی بیہری اینک پرکار کی بیماریو کی اonenک پرکار کے روپ میں سرینے کھلا کی بیماریوں کی روپ میں ہمیں تک میں ہیں تو اس مسیح کے نام سے نگل اس مسیح کے نام سے ملکلسی اس مسیح کے نام سے اللے دنویہ تھا نوازشت لوانشتو دنوازی مسیح کے نام سے بیتا پر میشار آپ نے آگیا دیا czasie کی نام سے آگیا دیجئے سیطان آپ کے جیون سے ڈرے گا اور بھاگے گا پربی سو مسیح کے نام سے وہ سیطان آپ کے گھر میں آپ کے جیون میں آپ کے نوکری میں آپ کے جوب میں کسی بھی پرکار کے ارجلے نہیں لاسکتا اس مسیح کے نام سے آپ سبہ سام پراتھا کریے کہ پرمیشور آپ کی جندگی میں سب کچھ دور کرنے والا وہ پرمیشور ہے اللہ 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 الل ہو جاؤں نکل شو میشہ کے نام سے ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کے سمجھ جائیں میرے شریر سے میرے دھر سے میرے جیون سے میرے بیٹی کے جیون سے میرے گھر میں میرے پریبار میں میرے بچوں کے جیون سے میرے ہر جیون سے مات و پیتہ بہلے جیون سے مہتا نکل شو مکہ کے نام سے نکل شو مچہ کے نام سے tom for want علیلویہ علیلویہ عیشہ مسجد کے نام سے آمین